موسیقی تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عدالتوں میں بلکہ ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے وہ کوڈی فائیڈ ہے کوڈی فائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ذابطہ بنا دے جاتا ہے اس سے بہت نہ تو ججز جا سکتے ہیں نہ بکلا نہ ہی کوئی پارٹی ایک لائن اپ ایکشن ہے وہ جو دے دی جاتی ہے تو اس کے بغیر فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اقسام ایویڈینس کی شادت کی ایک جس کی ہوتی ہے جی اورل ایویڈینس شہادت زبانی بندہ آئے گا وہ خود قسم اٹھا کے اپنی سٹیٹمنٹ دے گا اس کو ڈریکٹ ایویڈینس بھی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹری ایویڈینس جو دستاویزات ہوتے ہیں وہ ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں دستاویز کی اب ڈیفینیشن جو ہے وہ آرٹیکل ایٹی فائیو کرون شہادت میں دی ہوئی اب آپ حیران ہوں گے آپ کہیں گے یہ دستاویز سے مراد جو ہے وہ کوئی صرف کاغذ ہے نہیں ایک پتھر ہے جو پہاڑ پر پڑا ہو ہے وہ عدالت میں اٹھا کے اس کو نہیں لے آسکتے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے ڈاکومنٹ کی دیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اور اس کی ایویڈینشی ویلیو ہو جس پر کوئی چیز کا فیصلہ ہو سکتا ہو وہ ڈاکومنٹ ہوتی ہے ایک ریال ایویڈینس ہوتی ہے مثلا کسی نے اس کو چھوڑا مارا تھا چاکو تھا پسٹل تھا وہ ایویڈیٹیز عدال پیش کر دیا جائے گا ریال ایویڈینس کلاتی ہے ڈریکٹ ایویڈینس ہوتی ہے ایک انڈریکٹ ایویڈینس ہوتی ہے خود آئیں گے تو ڈریکٹ ہوگی کسی کیجر یہ سے بتائیں گے انڈریکٹ ہوگی ایک ہیر سے ایویڈینس ہوتی ہے سنی سنائی سنی سنائی ہیر سے ایویڈینس کہ جی میں نے سنا تھا جی وہ ہوتل میں دو چار بندیں بیٹھے تھے پھر اس نے فلاں کو بتا ہے اس سے میں نے سنا اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی ایک ایویڈینس پریمری ہوتی ہے ایک سیکنڈری ہوتی ہے مثلا آپ اصل ڈاکومنٹ لے جائیں اسے ایک پریمری شہادت کہیں گے ایک شہادت ہے سیکنڈری اب وہ اصل ڈاکومنٹ جو ہے کوئی سٹیمپی پر تھا کوئی ریجسٹری تھی وہ گھوم ہے اب اس کے لیے اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ ایک فوٹو کافی موجود ہے تو وہ عدالت میں درخواد دینا پڑتی ہے کہ جناب اصل گم ہوئی ہے اس کے لیے سرکمسٹرانسز اور ریزننگ دینا پڑتی ہے تو عدالت پھر ایلاو کر دیتی ہے کہ یہ جو فوٹو کافی ہے یہ پیچ کی جا سکتی ہے ایک سرکمسٹرانسز ہی لیویڈنس ہوتی ہے شہادتِ واقعاتی اسے کہتے ہیں مسن کسی کے گھر کے بہرے لاش پڑی تھی اب پریزیوم کیا جائے گا یہ کیاس کیا جائے گا کہ یہ قطعہ انہوں نے کیا ہے جن کے گھر کے بہر پڑی ہے تو یہ کڑیاں سے کڑی ملاتے جاتے ہیں تو بعض ادالتیں لکھتی ہیں کہ جناب کوئی شہادت تو نہیں تھی لیکن سرکمسٹرانسز رہ سے بتاتے ہیں اور اس پر صدا بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ پریزمشنز ہوتی ہیں جو ادالت کو کرنا پڑتی ہیں مثلا آج ونس ڈے ہے بدھ ہے تو اس کی شہادت دینے کی دوست نہیں ہے کہ کل جمعیرات ہوگی یا گزشتر کل منگل تھا اس کو کہتے ہیں کوٹ کینٹ ٹیک ڈیوڈیشل نوٹس اسی طرح کوئی شخص دے گوائی کہ ایک عورتہ پر داڑی کو کنگی کر رہی تھی یا مرگن نے انٹا دیا ہے تو اس کو بھی نہیں مانا جائے گا برطانیہ میں بیٹن میں آٹھ سال کا لڑکا اور پاکستان میں سات سال کا لڑکا چاہے قتل ہی کر دے اس کے لئے ہنڈڈ پرسن چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی ہیز گاٹ لو منزریا منزریا کہتے ہیں گلتی کانشیس کو یعنی بدنیتی مجرمانہ ذہنیت یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ سات سال کا بچہ پاکستان کا اور برطانیہ میں آٹھ سال کا بے شک کوئی مجرمانہ فیل کر بھی دیں اس کو صدا نہیں ہوگی وہ صرف یہی ثابت کرے گا کہ میں اتنے سال کھوں بس خطہ نو ایکش ایکشن کان بی ٹیکن اگینڈ دیٹ گری چاہیل دن ایجنگ سیمن اور ایٹریاس اسی طرح ایک بچہ ٹو ایٹی ڈیز میں پیدا ہوتا ہے شادی کی رات ثابت ہے اور پھر بے دن ٹو ایٹی ڈیز پیدا ہوتا ہے ہی ویل پریزیوم ٹو بی لچیٹی میٹ اس کو حلالی شمار کیا جائے گا آپ جتنے چیخ و پکار کر لیں آپ اس کے لئے ایویڈنس لا ہی نہیں سکتے اسی طرح کمپنی یا آپ ریجیسٹیشن کروائی ہے اور سرٹیفکیٹ اس کا مل گیا ہے ایٹ ویل بی پریزیومڈ ایس جینور آپ کوئی ایویڈنس نہیں لا سکتے کہ انا آپ یہ کمپنی فلاں ہے تو جالی ہے تو اصلی نہیں ہے تو فلاں ہے اس کو پریزیومشن آسل ہے یہ کہلاتی ہے کنکلوسے ہو کتہ ہی نویت کی قیاس ایک ہوتے ریبٹے بل مثلا ایک شخص گیا گم ہو گیا سات سال گزر گیا ہی ویل بی پریزیومڈ بی ڈیڈ سات سال ہو گئے تو قانون تصور کرتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں رہا میں تو اسے دیکھا ہے دی جی خواہ میں ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا آپ کو شہادت دینے کی یہ چانس ہے لیکن سات سال کے بعد ہی ویل بی پریزیومڈ بی ڈیڈ اس کو مردہ تصور کیا جائے گا اس طرح اگر آپ کسی کو لیٹر لکھتے ہیں ریجسٹر لیٹر ہے تو اس کی پریزیومڈ یہ ہے تیلیگرام ہے تیلیکس ہے اور موڈز ہیں آپ کو ریسیٹ موجود ہے یہ پریزیومڈ ہوگی کہ جس کو آپ نے بھیجا ہے اس تک پہنچ گیا ہے ہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جال سازی ہوئی ہے تو آپ کو ایڈیوز ایویڈنس آپ بے شک اس کو ریبٹ کرتے ہوئے اس کی شہادت دے سکتے ہیں اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ شہادت جب بندہ دیتا ہے کٹہرے میں آتا ہے اس کی سٹیجمنٹس کو کہتے ہیں کیس اگزامینیشن یہ اس کا بیان ہوتا ہے اب کسی گواہ کے بیان کو یہ نہیں کہا سکتا کہ یہ درست ہے اس کے لئے جرہ ہوتی ہے کراس اگزامینیشن جرہ کا مطلب ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا اس کے لئے آپ کنسیمٹ دیکھیں جب کسی بندے کا اپریشن ہوتا ہے ہاسپیٹل میں تو اس کی چیر پھاڑ ہوتی ہے جو درد کی وجہ ہے وہ پتہ چلتے ہیں پتھری ہے تو وہ پتھری جب نکلتی ہے تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے تو اسی طرح جب ایک بندہ آگے کہتا ہے جی میں نے فضا سے پچا ہزار لینا ہے تو یہ ہے درد کی کیفیت اب دوسرا فقیلہ آ کے اس پر جرہ کرتا ہے سوال اور جواب پوچھتا ہے تو وہ جرہ کر کے چیر پھاڑ کرتا ہے تو تب حقیقت سامنے آ جاتی ہے کراس اگزامینیشن میں عام طور پر ہم اس کا کریڈٹ اس کی ویراسٹی اس کی ٹرث فولنس یہ چیزیں چیک کرتے ہیں مثلا ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کون سے شراب پیتے ہیں آپ کے بچے کونے سکور میں پڑھتے ہیں یعنی اس کی آمدنی کے طرح اس کا کریکٹر اور دارت تو دکھاتے ہیں کہ جناب یہ تو اس لیول کا بندہ ہے اس کی گوائی تو جو ہے ویسے ہی نسکارڈ کر دیں اب یہ ہے کلرک پجائروں کے جناب یہ آتا ہے اور اس کے بچے پڑھتے ہیں وہاں سٹی سکور میں جس کی تو فیسی پچہ ہزار پر منت ہے اور اس کا جو ہے پھر ہم پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ کونے مسلمان ہیں تو بتائیں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں دعای کنون سنا دیں اس طرح کی چیزیں ہم پوچھتے ہیں جس سے اس کا جو کریکٹر ہے وہ سامنے آتا ہے اس کی ویراسٹی اس کی ٹرث فولنس اس کی سچائی سامنے آ جاتی ہے اور عدالت جو ہے وہ اس پر غور کرتی ہے کہ جس بندے کا کردار ہی نہیں ہے کریکٹر ہی نہیں ہے جو خود شرابی ہے بد کردار ہے اس کی شہادت کیا لینی اور کیا دینی تو اس کی شہادت ہم اس انداز سے بھی اس کو ڈسکارڈ کرا دیتے ہیں تو پھر ری اگزامینیشن ایک چیز ہے مثلا ایک گواہ تھا وہ کچھ چیزیں بھول گیا کچھ چیزیں رہ گئیں اب پارٹی کو نقصان ہوتا ہے کہ کیسے شہادت دی جائے اور کیسے مسئلہ کیا جائے تو وہ عدالت کو پھر درخواست دیتی ہے کہ سر پلیز آپ اس کو بلالے گواہ کو تو اس کو ہم بیان دوبارہ کروانا چاہتے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی تو اگر عدالت ضروری سمجھے تو اس گواہ کو پھر طلب کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ہسٹائل ویٹنس اپنا گواہ آئے چاہے کسی نے رشوت دے دی چاہے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا پورا خاندان جلا دیں گے آپ کی ٹانگیں کاٹ دیں گے خبردار اپنے گواہ ہی دی وہ اپنے سٹیٹمنٹ جو ہے بیان بدل دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ہسٹائل ویٹنس اس پر بھی اپنا بندہ جو اپنا وکیل ہے وہ اس پر جیرہ کرتا ہے حالانکہ جیرہ تو مقالب پر ہوتی ہے لیکن یہاں پر بھی پھر الاؤڈ ہے کہ اس پر جیرہ کی جائے تو یہ تمام تر حالات واقعات جو ہیں اس قسم کے تو وہ جیرہ کے ذریعے سوال و جواب کے ذریعے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جس سے عدالت کو وہ سرکمسٹانسز وہ چیزیں ساری سامنے آ جاتی ہیں اور جج کو فیصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جیرہ